دوست ملکوں کو کولی لنپور سمٹ پر غلط فہمی تھی ان کا خیال تھا سمٹ سے امت مسلمہ تقسیم ہو جائے گی وزیر آزم عمران خان کا ملیشیا میں خطاب کہا اب دوستوں کے تحفظات دور ہو گئے ہیں آئندہ سال سمٹ میں شرکت کریں گے مسئلہ کشمیر کی حمایت پر مہاتیر محمد سے اظہار تشکر بھارت کی ملیشیا کو پام آئل کی درامت بند کرنے کی دھمکی کا نوٹس پھی لیا دوست ملک کو تعاون کی اقین دہانی کرا دی امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے ملیشیا وزیر آزم مہاتیر محمد کی پریس کانفرنس ہم منصب عمران خان سے فلسطین ویانمار سمیت مسلم دنیا پر گفتگو پاکستان سے تجارتی رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق ملیشیا سے تین مہائدے ہوئے ہیں قیدیوں کی حوالگی کا معاملہ بھی تیپ آگیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کا بیان کہا تجارت اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے وزیر آزم عمران خان کی ملیشن ہم منصب کی رہائش کا آمد مہاتیر محمد نے زہرانہ دیا عوام گھبرائے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا شاید خاکان کا تنز حکومت کیسی بھی تندیلی لے آئے بہتری نہیں آئے گی بتائیں اب عوام کو کون لوٹ رہا ہے وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب سے سوال میڈیا سے گفتگو میں کہا عوام کا پیسہ ایٹی ایم کھا گئی ہے روہ مالی سال فیجرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس وصولی میں سات سو ارب روپے شوٹ فال کا خرشہ مقررہ حدف کے حصول کے لیے ایف بی آر کو پانچ ماہ کے دوران اٹھائیس خرب اٹھائیس ارب روپے ٹیکس جمع کرانا ہوگا سراشی میں بادلوں کا ہنگامی پروگرام رات گئے برس پڑے سرکوں اور مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا بارش کے پہلے کترے نے کئی الیکٹرک کی قلعہ ہی کھول دی قرنگی، لانڈی، ملیر اور دیگر علاقوں میں بجھلی قائد طلبہ اور کام پر جانے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا امریکی صدارتی انتخابات کا پرائمری سیزن شروع ہو گیا حد بند کرنے کا مطالبہ حکام کا ڈاکٹرز کو انتباہ کرونو وائرس نے پچیس پل کوکولپیٹ میں لے لیا بیس ہزار سے زائد افراد متاثر جاپانی وزیراعظم شنزو اے بھی نے اولمپکس منسوخ ہونے کی تردید کر دی متحدہ ارب امرات میں پانچ کیسز رپورٹ ہو چکے غلط معلومات کو سائبر کرائم تصور کیا جائے گا حکام کا انتباہ سپریم کورٹ سن پولس کی کارکردگی سے مایوس پہرے قتل کے ملزم دو سال سے گرفتار نہ ہو سکے پولس میں صلاحیت ہے مگر آزادانہ کام نہیں کرنا ہوگا جیسٹس عمر اتا کی ریمارکس ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھ ہفتے کی محلت دے دی کراچی سرکلر ریلوے کی بہالی میں رکاوٹوں کا امبار جگہ جگہ کجاوزات کچرہ نازم آباد شیرشاہ اور دیگر مقامات پر ٹریک نظر ہی نہیں آتا عدالت حکم کی تعمیل کیسے ہوگی عوام کا سوال بنگلہ دیش کے خلاف پہلے جیس کی تیاری قومی ٹیم آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی مہمان ٹین کل صبح اسلام بات پہنچے گی میک جمعے سے شروع ہوگا پشاور پاکستان کرکٹ بورڈ کی گوورننگ بورڈ کا اجلاس چیف سیلیکٹر اور ہیر کوچ ملز باؤلہ فشری سیکن کرکٹ اسوسییشن کے آئین اور آڈٹ کمیٹی کے رپورٹ سمیت کا ہی امور پر غور سالانہ 20 کرون روپے کماتا ہے مگر سینوچ چھوڑی کرتا ہے لندن کا 31 سالہ بینکر کینٹین سے سینوچ چھوڑاتے ہوئے پکڑا گیا پارس شاہ کو ایک ہفتے کے لیے ملازمت سے موصل کر دیا گیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کینسر سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے تقاریب کا احتمام پاکستان میں دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ